موسیقی تو آئیے آج کے فرنٹ پیج کا آغاز کرتے ہیں آج جو اہم خبریں شائع ہوئی آج کے اخبارات میں سب سے بڑی خبر کے طور پر سفر حج جی ایش ٹی کی بسولی سے کتنی آمدنی ہے اس کا سرکار کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں اقلی طور کے وزیر اس کا جواب نہیں دے پا انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے حجوم تشدد پر بھی ایک خبر شائع ہوئی ہے سرکار نے اس بات کے اطراف کیا کہ سپیم کورٹ نے حجوم تشدد پر قانون مرانے کی بات کہتی لیکن سرکار کی منشاہ اس پر ابھی ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ خاموش ہے یعنی موضی سرکار کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ادھر مہاراج پر حکومت سازی کا راستہ صاف ہو رہا ہے اس پر بھی خبر شائع کی ہے شیح حسینہ کا وزیرالہ ہوگا اور ان سی پی اور کانگریس کے نئے وزیرالہوں کے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کشمیر میں پتھر بازی ملفز ایک سات سو پیسٹ افرات ہو کر افتار کیا گیا ہے عدالت کے فیصلے پر ریو پیٹیشن نامناسب نہیں ہے یہ اسلامی کلچر سینڈر کے صدر کا کہنا ہے اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں اور ادھر شیوپال جو ہیں سمالبادی پارٹی سے اتحاد کو تیار ہیں یہ خبر بھی صفحہ اول پر جگہ حاصل کر پائیے دلیہ انسیار میں زردلے کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں یہ بھی ایک خبر شائع کی گئی ہے تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں سفر حج سے متعلق جی ایسٹی پر سفر حج پر جی ایسٹی وصول کیا جاتا ہے یہ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ یہ جی ایسٹی کتنا ہے کس شرح سے لے جاتا ہے اس سے کتنی آمدنی ہوتی ہے سرکار کو اور کیا یہ جی ایسٹی ختم کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں اس پر وزیر اقلیت عمر مختلف باس نقبی نے کہا کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو عطا صاحب یہ جی ایسٹی بڑی شرح پر وصول کی جا رہی ہے لیکن کوئی حساب ہی نہیں ہے مطلعہ اتنی حاجیوں سے اتنی رقم مصول کی جا رہی ہے وزیر کہہ رہے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کا ہاں بالکل محمد شاہدہ صاحب دراصل یہ دو سولہ نومبر کی بات ہے کہ جب ایک وزیر میں جو ممبر پارلیمنٹ ہے پی ایل پونیا انہوں نے سوال کیا تھا کہ جواب مرکزی و برایقلی تھی مختلف بس نقبی ہیں وہ دیں اس کا تو مسٹر پونیا نے تین سوال کی تھی اول یہ کہ سفر حج پر جی ایسٹی کی شرح کیا ہے دوسرا سفر حج پر جی ایسٹی سے کتنی آمدی ہوتی ہے تیسرے اور چوتھے سوال یہ تھا تیسرا اور چوتھا کہ سفر حج پر جی ایسٹی ختم کرنے کا کوئی ارادہ ہے اگر نہیں ہے تو اس کے اسباب کیا ہے اس طرح کے جب سوالات مختلف بس نقبی سے کیے گئے تو انہوں نے اٹھارہ تاریخ کو اس پر جواب دی کی ہے اور اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزمین حج کے لیے کمیٹی آف انڈیا کی خدمات تو جی ایسٹی سے مستثنہ ہیں البتہ حج کمیٹی کے توسع سے سفر حج کرنے والے آزمین آزمین حج کے لیے وزارت برائے شہریہ وابازی کے ذریعے چارٹرڈ آپریشنز کا جو انتظام کیا جاتا ہے اس پر جی ایسٹی لگا جاتا ہے جس کی شرح پہلے اٹھارہ فیصد تھی اور جو ای اپن جوہرے دوہزار انیس کو پانچ فیصد کر دی گئی گویا اٹھارہ فیصد جو جی ایسٹی فضائی خدمات کے تعلق سے لی جاتی تھی اس کو کم کر کے پانچ فیصد کر دیا گیا لیکن جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اس طرح بھی اگر جی ایسٹی لی جاتی ہے تو پھر پانچ فیصد کے تعلق سے بھی جان اگر دو لاکھ سے زائد جو آزمین حج ہیں وہ سفر پر جاتے ہیں تو اس حضبار سے بھی حکومت کی پاس جو جی ایسٹی کی رقم حصول کی جاتی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں جس تعلق سے جب ان سے سوال کیا گیا تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ متعلقہ وزارت سے جب اس تعلق سے بارے میں پوچھا گیا ہے تو متعلقہ وزارت نے بھی یہ کہتے ہوئے ایک طرح سے اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ سب الیکٹورل خدمات کے تعلق سے جو بھی جی ایسٹی لی جاتی ہے اس کا کوئی بیورا نہیں رکھا جاتا ہے کوئی تفصیلات نہیں ہوتی ہیں گویا ایک بڑی رقم کے تعلق سے اگر دکھا جائے تو جی ایسٹی پر جو بھی حج کی خدمات کے تعلق سے رقم وصول کی جاتی ہے حکومت کی جاتی ہے اس کا حکومت پاس کی کوئی تفصیل نہیں ہے یہ عجیب سی صورتحال ہے اتنی بڑی رقم جو اگر دکھا جائے تو اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ الگ الگ ریاستوں سے احمد آباد سے جو ظاہرم اس میں بائرکیشن پوائنٹ کے قرائے میں جو کچھ چیز سامنے آئے تی اس میں ساتھ ہزار تین سو پانچ کرو اور ارنگ آباد سے نوہزار تین سو تیہتر ڈیلی ساتھ ہزار نو سو 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 سٹ اور سری نگر ایک ہزار گیارہ ہزار تین سو ستتر گوہاتی تیرہ ہزار آلنچاس رہاچی گیارہ ہزار نوہ سو چیالیس کولکاتا نوہزار ساسو ستی اور ہیڈرر باد سات ہزار دو سو چارم پورے پیٹی جو ہے وہ کم ہوئے ہیں انہیں اگلانکیشن پر لیکن جو جی ایسٹی اٹھارہ فیصد سے گھڑا گھر پانچ فیصد کی گئی ہے کم ہوئی ہے اس پر کوئی اس کے پاس تفصیلات نہیں ہیں تو یہ عجیب سے سنتے ہاتھ جب سبسیڈی ختم کی تھی تو یہ کہا جارہا تھا کہ جو فلائی پیمس پر ٹینڈر ہونا چاہئے گلوبل تاکہ حاج جو کو فائدہ ہو اور یہی امیت تھی کہ اگر سبسیڈی ختم کی جارہا ہی ہے تو اس سے حاج جو کو فائدہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے نہ ادھر پیمس پینڈر ہو رہا ہے حاج جو اس وقت نکل کر آ رہی ہے کہ پہلے جو حج پر سرفا ہوتا تھا وہ دو لاکھ کے آس پاس ہوتا تھا اب دھائی تین لاکھ تک یہ خرچ پہنچ گیا ہے تو ایسی صورت میں تو پریشانیاں دیکھا جائے سبسیڈی ختم کرنے کے باوجود آزیمین حج کیلئے بنے ہیں اور اس پر حکومت کو اب کوئی ایسی چیز لے کر آنی چاہیے تاکہ اس میں آزیمین حج کو آسانی ہو جی ایسٹی اگر ان سے وصولی جا رہی ہے اور اس کی ایک بڑی رقم اگر حکومت کے خاتے میں اور خطی رقم آتی ہے تو پھر اس رقم کا استعمال ممکن ہے کہ جس طرح سے پہلے اقلیتی حکومت حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی سبسیڈی ختم ہوگی اور جو بھی اس سے پیسہ بچے گا وہ تعلیم پر خرچ کیا جائے گا خاص طور سے مسلمانوں کی تعلیم پر خرچ کیا جائے گا اسکول قائم کیا جائیں گے سرکاری لیکن وہ ساری چیزیں کہنے کے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب التواہ میں چلی گئی ہیں نہ اب اس وقت حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے تعلق سے یا وہ علاقے جہاں اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے وہاں ان کے لئے کس طرح کی سکول قائم کیے گئے ہیں اور اب تک کتنے سکولوں کی بردیاد رکھی جاتی ہے وہ ساری چیزیں بھی اس پر بھی کوئی ڈسکیشن نہیں ہے کوئی بحث نہیں ہے وہ ساری چیزیں بھی سامنے آنے چاہیے کہ اقلیتی امور کا ادھرہ اگر ان سب پر کام کر رہا ہے اور یہاں کچھ سبسیڈی کی رقم جو آ رہی ہے اس سے جو بچ کر فائدہ پہنچا ہے اقلیتی امور کو تو اقلیتی امور کی وزارت اس پر کیا کچھ کر رہی ہے وہ بھی چیزیں واضح کرنی چاہیے تھے مستر عبر جبکہ بہت سے اعلانات کرتی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں حاجی کے لئے اور یہ مرات دی گئی ہیں اور یہ آسانی ہوں گے لیکن ایسا کچھ ہوتا عملی طور پر نظر نہیں آ رہا بلکہ اس سے پرشاہ نہیں بڑھ رہی ہے یہ بھی دیکھیں کہ جو خدمات دیریک بات کی جاتے ہیں حالکہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان میں بھی جن جن ٹرمینل سے پروازے جاتی ہیں وہاں ہر طرح کی سہولیتیں فراہم کی جائیں لیکن برمضلی پھر بھی کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں جو حکومت کی منشاہ ہے یا حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ سبسیڈی ہٹا کر ان کو فیزلیٹیز کی بھی بات کر رہے ہیں اور جب جی ایسٹی حکومت کو حاصل ہو رہی ہے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو بڑی عجیب مزے کا آخر صورتحال ہے کہ جی ایسٹی حصول کی جاری ہے اس کی شرح کا ذکر نہیں کیا جا رہا اور وہ کتنی رقم ہوئی ہے وہ کس خاتے میں گئی ہے یہ بھی کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے ایون کے پارلیمنٹوں جب سوال پوچھا گیا تو وہاں مختار ابباس نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہ پروگرام ابھی جاری ہے لیکن فیلال ایک چھوٹا تا وقفہ ہم فوراں حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا دنیا بھر کے حالات خادثات واقعات یا واردات اور ان سب کی خبروں میں آپ کے دل کی بات ہر سچ کا پورا منظر نامہ ہر گھنٹے دیکھئے خبر نامہ صرف عالمی سہارا وقفہ ہمارے پر دبا پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج عطا ابن فطرہ صاحب وارزات موجود ہیں ایک اور خبر جس کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا گیا ہے بلکہ لیل سٹوری کے زمن میں اس کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ اقلیتوں سے متعلق ہے حجومی تشددد کے معاملے سپیم کورٹ نے مرکزی سرکار سے قانون بنانے کو کہا تھا کہ سخت قانون بنا جائے تاکہ حجومی تشددد کے واقعات پیش نہ آئے لیکن جب پارلیمنٹ بھی بات اٹھی تو مجید داخلہ میں اس پر خاموشی اختیار کر لی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موضی سرکار کی کوئی دلسلسپی نہیں ہے کہ حجومی تشددد کرنے والوں کو سڑک پر کسی کو بھی مار دنے والوں لوگوں کے لی وہ کوئی قانون بنانے کے لی تیار نہیں ہے تو یہ جو سرکار کی خاموشی کہیں کہیں جس سے منشاہ انظاہر ہوتی ہیں آپ بلکل منشاہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے گلک میں تشددد شروع ہوا تھا اور دوحسار چودہ سے ہی یہ سلسلہ جاری رہا ایک طویل عرصہ ہے پانچ شے سال کا جس وقت تشددد کی مختلف پارضات گلک کی مختلف لیاستوں سے سامنے رہی اس تعلق سے درست تمیل لادو سے سی پی آئی کے رکن پارلیمنٹ ایم سلواراج اور اسی ریاست کے دوسری رکن پارلیمنٹ سبا آیان میں پارلیمنٹ میں تحریری طور پر یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا عدالت نے حجومی تشددد کے خلاف خانون سازی کی کوئی سفارش یا ہدایت جاری کی تھی اور اگر کی تھی تو اس پر کیا گل درامت ہوا اسی تعلق سے مابلین شنگ کا جب معاملہ سامنے آتا ہے تو بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ کمار دانش نے بھی اس طرح کا سوال اٹھا ہے اس پر جو وزید داخلہ نے ایک طرح سے محتاط جواب دیتے ہوئی کہا کہ جو فراہم کردہ اطلاعات ہیں اس تعلق سے اگر بات کریں تو اب تک دو اسمبلیوں کو انہوں نے دو اسمبلیوں سے چیزیں سامنے آئی ہیں اور اب منیپر رائستان نے حجومی تشدد کے خلاف دو بل منظور کی ہیں جسے گورنر نے مرکز مرکز حکومت کی متعلقہ وزارتوں سے مشاورت کیلئے محفوظ رکھا ہے یعنی منیپر اور رائستان کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے اس تعلق سے جو وہاں کی حکومت نے اس تعلق سے بل پاس کی ہے یا اس پر کیا کچھ حکومتیں اقدام کر سکتی ہیں اس کا جواب تو انہوں نے دیا ہے لیکن مرکز حکومت کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی تھی اور اس پر قانون بنانے کی بات کہی تھی اس تعلق سے کوئی ان کی جاریت سے معمید شاہ کی جانب سے کوئی خاطر کا جواب نہیں آیا سترہ جولائی دوہزار اٹھا کے عدارت کے فیصل کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ اعتراف ضرور کیا کہ اس تعلق سے ریاستی پولیس کو کئی ہدایت جاری کی گئی ہیں جس میں مرکز حکومت کے ذریعے آڈیو اور ویڈیو بیداری کی مہم بھی شامل ہے جسے مرکز حکومت نے انجام دیا اسی فیصلے پر پارلیمنٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ دو حجمی وہ حجمی تشدد کے خلاف قانون بنائے وزید داخلہ عمید شاہ کے جواب کے مطابق عدالت کے فیصلے کے مد نظر حکومت نے اخدامات کیے ہیں یعنی کچھ اخدامات کی طرف وہ اشارہ تو دیتے ہیں دیتے ہیں کہ پولیس انتظامیہ کو ہدایت جاری کی گئی ویڈیو اور آئیڈیو کی بات بھی کی گئی لیکن جب معاملہ آتا ہے قانون ساجی کا اور قانون منانے کا تو اس سوال کو وہ ایک طرح سے گھول کر گئے اور انہوں نے اس پر کوئی ایسا مصبت جواب نہیں دیا کہ جسے وہ انکرین پارلیمنٹ یا عراقین پارلیمنٹ جنہوں نے سوال اٹھا ہے وہ مطمئن ہوں تو مطمئن صرف عراقین پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے بلکہ عوام کا مطمئن ہونا بھی بہت دور ہوئی ہے جو لوگ اس حجوی تشدد کی وعدات سے متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کا جو بھی ان کا مطمئن بھی ہونا بہت زیادہ ضرور ہے جو وزید داخلہ نے جسے اس طرح کے جوابات دی ہیں اس پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کم سے کم اگر ابھی تک اس پر کوئی قانون نہیں بنا ہے یا اس پر کوئی قانونی بھی لانے کی بات نہیں ہوئی ہے تو ان کو اس پر واضح طور پر یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ وہ حجوی تشدد کے تعلق سے کیونکہ ایک سنگیل مسئلہ ہے ضرور قانون بنائیں گے اور بنائیں گے اور حکمت اس پر مرکز حکمت ریاستوں پر بھی یہ دواؤں بنائے گی کہ وہ بھی اس پر قانون بنائے اور ریاستیں اور مرکز حکمت مل کر اس تعلق سے بڑا خاصلان ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہی سے متعلقی ردعمال بھی ہے کورداری جو بی ایس پی کے نمبر پارلیمیٹ ان کا ردعمال سامنا انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کی دلچسپی تین طلاق پر قانون بنانے کی ہے لیکن جو لوگ موبلنٹنگ کرتے ہیں ان کے خلاف سرکار کے پاس قانون بنانے کیلئے کچھ نہیں ہے اور تین طلاق پر آران فاران میں بہت جلدی کسی نے کی طرح اس بلکل پاس کا اس کا کوئی فائدہ قلیتوں کو نہیں ہو رہا ہے لیکن موبلنٹنگ پر وہ بلکل خاموش ہے اس سے کورداریش نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس سے سرکار کی منشاہ ظاہر ہوتی ہے شئے حاصل ہے سرکار کی بلکل اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑے کھلی طور پر یہ بھی کہا کہ موبلنٹنگ ایک بڑا جرم ہے اگر سرکار اس پر خاموش دیتی ہے اور قانون نہیں بنایا جاتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے میں نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور پھر سرکار سے اپیل کروں گا کہ وہ ایسے کسی بھی تشدد کو روکنے کے لیے سخت سے سخت قانون بنائے یعنی کورداریش جس طرح سے ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے طلاق سلاسہ کے بات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے مرکز نے طلاق سلاسہ کے معاملے میں تندہی دکھائی تھی اور اس کا بھی پاس ہوا تھا لوگ سبالہ جی سبالہ سے لیکن جو ایک بڑا مسئلہ ہے ملک کا خود بھی تشدد بلکہ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود بی جی پی کے عراقین اس طرح کے معاملات میں جو لوگ ملویس ہوتے ہیں ان کو خون مالائیں پینا کر ان کا استقبال بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے حکومت کی منشاہ پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ حکومت اس طرح کا قانون کیوں نہیں لاتی حالانکہ بیچ میں ایک قبر آئی تھی کہ مغربی بنگال نے اس پر ایک قانون بنایا ہے اور اس میں حجومی تشدد میں جو لوگ آرسٹ ہوں گیا اور وہ ملویس پائے جاتا ہے یا ان پر جرم ثابت ہوتا ہے تو عمر قید کی بات کر رہی ہیں لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے جو کام ہونا چاہیے تھا اگر ریاست ہے اس پر کام کرتی ہے تو پھر یہ مرکزی حکومت پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ خود اس پر کیوں کام نہیں کر رہی ہے جی آپ بہت سے زیادہ تو انہیں قانون بنایا ہیں اس پر لیکن جس طرح قانون بننا چاہے اس طرح نہیں بننا ہے ایک چھوٹی خبر پر اور بات کر لیتے ہیں اندرا گاندھی کا پیدائش تکس دوہ اندرا گاندھی کی جہنتی تھی ساہر ایک بڑی بہادر و لیڈل خاتون تھی اور ان کو آئرن لیڈی کہا جاتا تھا جو اپنے قوت ایرادی کی ویسے پیچائیں جاتی تھی تو اتصال بڑی احمیت ہے اندرا گاندھی کی بھی ان کو ایرن لیڈی کہا جاتا ہے اور یہی نہیں اگر ہم وزیر اعظم موڈی کی بات کریں تو انہوں نے خود ان کی خدمات کا اعترام بھی کہا ہے لیکن موجود حکومت کے تعلق سے اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں کہیں محترم اندرا گاندھی آن جہانی کو مرکزی حکومت کے جو بہت سے لیڈران ہیں ایک طرح سے امردنسی کے حوالے سے زیادہ یاد کرتے ہیں حالانکہ اگر آج کے دور میں جو اس وقت بل کی صورتحال ہے اس کی بات کی جائے تو آج کی صورتحال کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے ڈھکے چھوپے تفسریں سامنے آتے ہیں کہ غیر اپوزیشن کی جانب سے کہ ملک میں اس وقت بھی غیر اعلانیہ دیکھا جائے تو امردنسی نافذ ہے تو حکومتوں کے اس طرح کے سوال کرنے سے پہلے خود بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک صدر میں جانٹی کی بات آ رہی ہے محترم اندرا گاندھی کی اس پر خود وزیرعظم مہدین امی انہیں خراج پیش کیا ہے اس سے قبل سابق صدر پرنا مکردی سابق وزیرعظم مہن سنگ سونیا گاندھی اور کانگریس کے دیگر لیرارانے بھی انہیں خراج پیش کیا ہے لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پارٹی پورٹیس میں آ جاتے ہیں تو اگر کوئی کتنا بھی قابل اعترام لیڈر ہے اس کو یاد کیا جان چاہیے اگر دوسری پارٹی ہے تو دوسری پارٹی کی حکومت اس کو نظر انداز کرتی ہے یہ کوئی ایک سیاسی رجحان ہے بہرحال یہ پروڈرام ابھی ہم جائے رکھیں گے لیکن ایک اور وقفے کیلئے رکھتے ہیں آپ کہیں نہیں جائے گا ہم فوراں حاضر ہو رہے ہیں بڑی خبروں کے شور میں کہیں دب جاتی ہیں آپ کی اپنی خبریں لیکن آپ کے ہر مسئلے پر ٹکی ہیں ہماری نظریں ریاستی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں میرے اشماء اکتاب آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ کشمیر سے گنیا کماری تک ہر علاقائی خبر کی کھلی ترتیں ریاستی خبریں سب سے پہلے خبر اتر پر دیر سے ہے اور اب بارچہ مکشمیر کی پیر سے سنیچر دوپہر بارہ بجے ٹیڑ بجے شام پانچ بجے اور ساڑھے خات بجے صرف آلمی سہارا پر موسیقی موسیقی وقفہ گمالک مطلع پر آپ کا خیر مقتل ہے موہراشت کی کرتے ہیں موہراشت جہاں پر قریب ایک مہینہ ہو رہا ہے الیکشن کی نتائج ہے لیکن سرکار بنانے میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں بڑی سیاسی اٹھا پڑنا کوئی بڑی نشب فراز آئے اور مستقل سیاست وہاں پر ہو رہی ہے روزانہ تذبذل کبھی رہتا ہے کبھی نئی صورت حال واضح ہوتی ہے اب یہ خبر یہ آ رہی ہے جس کو رولانہ مراج سارم نے نمائیت اور پرشاہ کیا کہ مالاش میں حکومت سازی کا راستہ صاف ہو گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ وزیراعالہ شیف سینہ کا اور ان سی پی اور کانگریس کے نائے بزرائے آلہ ہوں گے یہ اس خبر میں اشارہ دیا گیا ہے اور امکان ظاہر کیا گیا ہے عطا صاحب کو ایسی خبر آ رہی ہے کہ ادھا اٹھا کریں کوئی پورے پات سال کے لیے وزیراعالہ بنایا جائے گا لیکن ان سی پی اور کانگریس کے نائے بزرائے آلہ ہوں گے اس میں روٹیشن کوئی پولیسی نہیں ہوگی تو شیعہ کئی بات بند کی نظر آ رہی ہے بلکل مہین صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کل ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے اور منور آنا اور جبیت علمہ ہند کے صدر ارشد مدنی کی گفتگو کر رہے تھے انہوں نے واضح طور پر کانگریس کو یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ بارش میں شیف سینہ کے ساتھ جو ہے حکومت سازی سے گریز کریں کیونکہ اس کے بلے نقصارات کانگریس کو جھیلنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ کسی طرح سے اگر پانچ سال تک حکومت چل بھی جاتی ہے تو آئندہ آنے والے انتخابات میں پھر کانگریس کو ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو حکومت سازی کے تعلق سے چیزیں سامنے آ رہے ہیں اس میں شیف سینہ کا وزیراعلا پانچ سال کے لیے ہونے کی بات کہی جاری ہے چودہ پندرہ چودہ اور تیرہ وزارتی قلمدان تقسیم کرنے کی بات کی جاری ہے کہ پندرہ جو وزارتی قلمدان ہوگی وہ شیف سینہ کے پاس ہوں گے چودہ وزارتی قلمدان جو ہوں گے وہ انسی پی کے پاس ہوں گے اور تیرہ وزارتی قلمدان کانگریس کو دی جائیں گے تو یہ ایک بیچ کا سا راستہ لے کر ابھی جو چیزیں نکل کر آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ساتھ خبریں یہ بھی ہیں کہ کیونکہ بار بار انسی پی کی جاریب سے اور ان کے صدر شرط پرواہیات کی جاریب سے یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے کوئی تھوڑا بیک فوٹ پر شلی جاتے ہیں اور پھر کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو ابھی بھی اس تعلق سے کانگریس اور انسی پی کے بیچ میں جو میٹنگیں جاری ہیں اور آج بھی وہاں میٹنگ ہونے والی ہے تو ابھی حتیبی شکل جو ہے وہ واضح نہیں ہے اور ایسی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسی پی اور شیف سینہ کے بیچ میں جو مفاہمت بی جی پی اور شیف سینہ کے بیچ میں ہونی چاہیئی تھی وہاں انسی پی اور شیف سینہ کے بیچ میں وہ ہوتی نظر آ رہی ہے ممکن ہے کہ دھائی دھائی سال کے لیے انسی پی اور شیف سینہ کے جو لیڈران ہیں وہ ایک سی ایم کو لے کر رہے ہیں تو ابھی بھی اس بات کے امکانات بنے ہوئے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں اگر کسی قسم کی مفاہمت ہو سکتی ہے تو یہ بھی امکانات ہیں کہ دھائی دھائی سال کے لیے ان کا وزیرعالہ یہاں ہو یعنی 50-50 کا وہ فارمولہ یو شیف سینہ بی جی پی کے ساتھ ٹیک کرنا چاہتی تھی وہ یہاں ممکن ہے کہ وہ انسی پی کے ساتھ ٹیک کر لے ایسے بھی امکانات ظاہر کی جا رہے ہیں جی اور اب آخر میں خبر جسے بوٹم لائن کے طور پر شائع کیا روزہ مناشتی سہارا نے اس پر بات کر لیتے ہیں بابری مزید معاملے سے متعلق یہ خبر ہے عدالت کے فیصلے پر ریو پٹیشن نامناسب ہے مسلم فریقوں کے فیصلے پر انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے ساتھ سادوین قریشی کا یہ بیان شائع ہوا ہے جب سے مسلم پرسندہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے خلاف نظر اسانی کی اپیل کرے گا سپرمکور اس کا قارونی حق ہے آئینی جواز ہے حالانکہ خود پرسندہ بورڈ نہیں بانتا کہ اکثر جو ریو پٹیشن ہوتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھینک دیا جاتا ہے لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ جو ہے ہمارے مطابق نہیں ہے فیصلہ یہ ہمیں منظور تو کرنا پڑے گا لیکن کہیں نہ کہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہی فیصلے سے ہم ناخوش ضرور ہیں تو یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں ظاہر ہے کہ یہ تو اس لیو ہے کہ ایک رواداری وہ ہے لیکن اس کی بھی کیا گارنٹی ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کیا خاموش رہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں یا اس طرح جید کی دعوے داری کر کے کوئی نقصان ہو سکتا ہے لیکن بہتالی آئینی حق پہ ہے کہ آپ نظر سانی کی عرضی داخل کریں آپ بلکل درست کہا آپ نے جو صورتحال ہے بلکیوی اس میں جس طرح سے فیصلہ آنے سے قبل ایک لوگوں میں رجحان تھا اور فریقہ نے واضح طور پر یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ سپریم پورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اسے امول کریں گے اس پر بھی سراجدیر قریشی نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ بات درست ہے کہ متاثرہ فریق کا یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ فیصلہ کے خلاف ریوی پیٹیشن دار کریں لیکن یہ سبجھنا بہت ضروری ہے کہ بابری محجز سے مطالق مقدمی کا جو انجام ہونا تھا وہ ہو چکا اب تمام حجت تمام کی جو بات کرنا ہے وہ مناسب نہیں کیونکہ مسلمان فریق یہی کہتے آ رہے تھے کہ عدالت کو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسے سرطح ہم تسلیم کریں گے ظاہر ہے کہ سرطح صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ فیصلے سے پہلی کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں مولانا شرد منوی کی تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا بڑے کھلے طور پر لفظ ہم ہے کہ قانون کی روشنی میں جو فیصلہ آئے گا ہم اسے قبول کریں گے لیکن قانون سے اگر انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے یعنی عوامی سطح پر بھی اس انصاف کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ریو پیٹیشن داخل کریں انجام جو بھی ہو لیکن یہاں ایک اور جو صورت ہوگی ملی ہوگی کہ اگر ریو پیٹیشن داخل کر دی جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس پر دفتگ کے لیے آگے کی بیلچ کے لیے اس کو بہا دیتا ہے جیسے کہ سبری مالا ونڈر کے معاملے میں ہوا تب یہ ایک اور طویل وقفہ اس پر گزر سکتا ہے اور پھر یہ ایک ایشو بن سکتا ہے اور سیاسی ایشو بن سکتا ہے لیکن اگر ریو پیٹیشن خریص کر دی جاتی ہے جو ایک نئی صورت نکل کر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اس فیصلے کو جب تک یہ تاریخ میں درج ہوگا اور قانون کی کتابوں میں فیصلہ درج ہونے کے بعد جب اس پر بحر بحث چلے گی تو یہ ایک تمام وقلا کے لیے اور جو تمام ججز ہیں ان کے لیے اور وہ طلبہ جو قانون قانون کا علم حاصل کرتے ہیں اور قانون کی ڈگری لیتے ہیں ان کے لیے بحث کا موضوع بن جائے گی کیونکہ فیصلہ اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ اس پر فریقین بھلی ہی متفق نہ ہو ججو نے بھی چاہتے ہیں ججو نے بھی اطلافات دیکھنے کو مل رہے ہیں تو خود یہ ایک فیصلہ زیر بحث ہوگا اور قانون میں بھی اس پر مسلسل بحث ہوتی رہے گی اور عوام میں بھی یہ ایک موضوع بحث بنا رہے تھا یہ مسئلہ جی بلکل ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے تاریخ کو بھی تبدیل کیا ہے اور قانون کے جو تاریخ ہے قانون کے جو تعلیم ہیں ان پر بھی یہ فیصلہ سرانداز ہوگا بہرحال آج کے اس پرگرام میں اتنا ہی ہم عطا ابن فطر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں ترشیف لائیں اور اس پرگرام میں شامل ہوئے تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیجئے لیکن آپ دیکھتے رہیے اللہ علیہ وسلم